وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلُوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ایمان کے اجزاء وغیرہ بیان کر رہے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں بیان کر رہے حدیث جبریل کے اندر بھی اس کا بیان ہے کہ ایمان ہے نا کہ اللہ پر آدمی ایمان رکھے اللہ کی ذات اللہ کی صفات کہ وہ ازلی ابدی ہے قدیم ہے حادث نہیں ہے مخلوق نہیں ہے وَمَلَائِكَتِهِ اللَّهِ کے پرشتوں پر آدمی ایمان رکھے جیسے اللہ نے ان کی صفات بیان کرنا پرشتوں کو جیسے فرمائے اسی طرح سے ماننا پڑے گا وَقُتُبِهِ اللَّهِ کی کتابے کہ وہ سب اللہ کی کیا ہے کتابے ہیں اللہ نے نازل کی ہے وَرُسِلِهِ اللَّهِ کے رسولِ پر کہ سب اللہ کی رسولتِ نبوت میں رسالت میں برابر تھے ہاں ترجمے ایک دوسرے سے بڑی ہوئی تھی کہ دل کا رسول فضلنا باعدم علا باعدم وَلَوَمِ الْآخِرِ سَسْرِ رُوزِ آخرت پر یقین رکھے کہ مرنے کے بعد جینا ہے وَالْقَدْرِ خِیرِهِ وَشِرِّهِ وَحُلُوِهِ وَبُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی اس سے جو کچھ بیش آجائے نا تقدیر پر ایمان رکھے چاہے اچھی بات بیش آئی اچھی تقدیر و بری تقدیر اس طرح سے کڑوی ہو یا امیوٹی ہونا اس کو ماننا پڑے گا جو کچھ اس کے موافق لگی یا دل کی موافق نہ لگی تو اس پر کیا ہوگا راضی رہنا پڑے گا ہاں پہ لی بھی باتا تھا کہ مغزی کی دو کس میں ایک تو وہ ہے کہ جس پر ناراض کی ضروری مثلا کسی سے کوپر صادر ہو تو یہ دوڑی راضی رہے گا کہ ماشاء اللہ کوپر تو کیا ہونا اس بللہ ہو گیا تو یہ تو اللہ کی تقدیر ہے تو تقدیر پر گناہ کا احالہ درست نہیں ہے تقدیر پر ہم گناہ نہیں ڈال سکتے ہیں غلط بات نہیں ڈال سکتے ہیں یہ تو تقدیر میں تے ہو چکا تھا تقدیر میں نہیں تے ہو چکا تھا صرف قوت کا سویہ خیار بھی تو انسان نے استعمال کیا تھا نہیں اس لئے گناہ صادر ہو گیا یا بورا کام ہوا تو باز مغزی جو ہیں اس پر راضی رہے ہیں اگر باز پر ناراض ہو گئی تقدیر اور حضا کے متعلق فیصلہ ہے تقدیر پر ناراض ہو گیا